تاریخ پاکستان میں قائد عظم کے بعد پاکستان کا وہ واحد سیاستدان جو بغیر کسی تنخواہ بغیر کسی سرکاری مراعات سیکیورٹی اور الاؤنس کے کام کر رہا تھا اسے گیارہ اپریل دوزارتیس کے روز عدالت نے ناحل قرار دیتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر کے عدے سے ہٹا دیا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ امران خان کا بہترین کھلاری تحریک انصاف کا اہم رہنما اور پاکستان کا بہت بڑا کاروباری شخص سردار تنویر علیہ آس خان ہے جس کی پاکستان کے علاوہ بہت سے بیرون ممالک میں بھی مختلف کاروبارز اور جائدادیں ہیں ممکنہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر یہ چاہیں تو اکیلے پاکستان کا کرزہ ادار سکتے ہیں اس بات میں کتنی حقیقت ہے اسی چیز کو بنیاد بنا کر آج ہم آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ سردار تنویر علیہ آس کے پاس کل کتنی مال و دولت ہے ان کے پاس کل کتنی گاڑیاں جہاز ہیلیکوپٹرز کتنے گھر بنگلے شاپنگ مالز اور ان کے پاس کل کتنی زمینیں اور جائدادیں ہیں سردار تنویر علیہ آس کی پاکستان میں موجود پہلی نامور پروپرٹی کا ذکر کریں تو اسلام آباد میں موجود سینٹورس مال ان کی ملکیت ہے جس کی چار بڑی عمارتیں ہیں اس میں کل چھتیس منزلہ ہوتل، تیس منزلہ رہائش اور کاروباری ٹاورز کے علاوہ چار منزلہ شاپنگ مالز بھی شامل ہے جس کا صرف ایک مہینے کا کرایا دو سو ملین یعنی تقریباً بیس کروڑ پاکستانی روپے بنتا ہے جبکہ اس میں موجود سٹاک اور انونٹری تقریباً آٹھ سے دس ہزار ارب روپے کی بتائی جاتی ہے رہی بات سینٹورس مال کی کل مالیت کی تو اس وقت سینٹورس مال لاکھوں یا کروڑوں کا نہیں بلکہ اربوں یا شاید کھربوں روپے کا ہے آزاد کشمیر یعنی پاکستان میں سردار تنویر علیہ آس کی دوسری مشہور پروپرٹی سردار پیلس ہے جو تقریباً چار ہزار میٹر بلند پہاڑی پر بنایا گیا ایک ایسا آلی شان اور شاہانہ محل ہے جس کے اردگرد بے شمار سرسبز و شاداب وادیاں، پہاڑیاں اور جنگلات موجود ہیں جو کہ اس محل کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیتے ہیں اس محل کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اسے دنیا کی تین سب سے بڑی کمپنیز نے مل کر بنایا ہے جبکہ محتاط اندازہ کے مطابق اس محل کی صرف تعمیر پر آج سے دس سال قبل تقریباً ایک ارب یعنی سو کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا تین منزلہ اس محل میں کم از کم پینتیس آلی شان کمرے، کئی لگزری واش رومز لگزری مہمان خانے، سردیوں کے لیے جدید ہٹنگ سسٹم، گرمیوں کے لیے جدید کولنگ سسٹم حفاظت کے لیے جدید سکیورٹی سسٹم، کھیل کے لیے میدان، ورزش اور ایکسرسائز کے لیے ٹریک اور جم نماز کے لیے پرونک مسجد غرض یہ کہ اس محل میں ہر شئے کی سہولت موجود ہے اس کے علاوہ سردار تنویر علیہ آس کے محل میں ہیلیکاپٹرز اور چھوٹے جہازوں کی لینڈنگ کے لیے ہیلی پیڈز بھی بنائے گئے ہیں یوں کل ملا کر سردار پیلس کی قیمت لاکھوں یا کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں روپے میں بنتی ہے تب ہی تو یہ محل کشمیر میں سردار تنویر علیہ آس کی وجہ شہرت بن چکا ہے سردار تنویر علیہ آس کے پاس اپنا ہیلیکاپٹر اور کئی چھوٹے پرائیویٹ جہاز موجود ہیں جن پر یہ اپنے گھر سے ڈاریکٹ کسی بھی دوسری جگہ سفر کرتے اور واپس اپنے گھر جاتے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر اور جہاز پر سفر کے دوران سرکاری پیسے کا پیٹرول استعمال کرنے کی بجائے اپنے ذاتی پیسوں کا پیٹرول استعمال کرتے ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے جہازوں پر اتنا مہنگا سفر کیوں کرتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو میری بات شاید سمجھ میں نہیں آئے گی مگر بتا رہا ہوں کہ میرا وقت مہنگے سفر سے بہت زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اگر میں اپنے وقت کے چار گھنٹے کاروبار پہ لگاؤں تو میں اس طرح کے کئی اور ہیلیکاپٹر خرید سکتا ہوں اور اس لیے میں اکثر اپنے وقت کو بچانے کے لیے ہیلیکاپٹرز اور پرائیویٹ جیٹس کا مہنگا سفر کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے جب بھی کمایا ہے کروڑوں میں ہی کمایا ہے پھر چاہے بات کی جائے میرے ابتدائی دنوں کی پاکستان میں موجود سردار تنویر علیہ السلام کی تیسری بڑی جائداد کالونی کے ریائشیوں کو گھروں کے علاوہ تعلیم، صحت، ہسپیٹل، کاروبار، کھیل، تفریح، آرامدے سفر غرض یہ کہ ہر طرح کی جدید اور لگزری سہولت کالونی میں ہی مہیا کر رکھی ہے ان کی اس کالونی کی مالیت بھی لاکھوں یا کروڑوں میں نہیں بلکہ عربوں روپے میں بنتی ہے ان کی چوتھی بڑی پروپرٹی ان کا اپنا ذاتی محل نمہ گھر ہے دراصل یہ گھر ان کا آوائی گھر ہے جو انہیں ان کی دادا کی وراسہ سے ملا ہے اسے بھی انہوں نے عالی شان فن تعمیر کے ساتھ ہر سہولت سے آراستہ کر رکھا ہے یوں اس گھر کی قیمت بھی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں روپے میں بنتی ہے سردار تنویر علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کوٹلی کو اپنے ذاتی پیسوں سے سویزر لینڈ بنا سکتے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں صرف کوٹلی نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے کسی بھی شہر کو اپنے ذاتی پیسے سے سویزر لینڈ سے بھی آگے لے جا سکتا ہوں سردار تنویر علیہ السلام کے پاس موجود گاڑیوں کی بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین کو انہوں نے ایک یا دو نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ یعنی تین سے چار لگزری گاڑیاں بھی دے رکھی ہیں جبکہ گھر بنگلے پینشن اور دوسری سہولیات الگ ہیں اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنے پاس خود کتنی گاڑیاں رکھی ہوں گی سچ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاس دو چار یا چھے لگزری گاڑیاں نہیں بلکہ ان کے پاس درجنوں کے حساب سے لگزری آرامدہ شاہی گاڑیاں موجود ہیں غلص یہ کہ ان کے پاس دنیا کے ہر بڑے برینڈ کی گاڑی موجود ہے سردار تنویر علیہ السلام کے کاروبارز کی بات کی جائے تو ان کے ایک دو یا تین کاروبار نہیں بلکہ درجنوں کاروبارز اور سینکڑوں کمپنیاں ہیں آپ کے لیے حیرت کی بات تو یہ ہوگی کہ ان کے صرف پاکستان میں ہی مختلف کاروبارز نہیں بلکہ پاکستان کے علاوہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات کوئیت اور بہرین سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں جن کی مالیت کا اندازہ لاکھوں کروڑوں یا عربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے میں بنتا ہے جب ان کے کل اساسوں کے بارے میں ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کمرشل پروپرٹی بھی ہمارے پاس اچھی خاصی ہے زمین بھی بہت ہے قصہ مختصر یہ کہ اگر صرف ان کے ڈیکلیئر اساسوں کی مالیت کو دیکھا جائے تو ان کے کل اساساجات لاکھوں کروڑوں عربوں میں نہیں بلکہ کھربوں روپے سے بھی زیادہ ہیں اگر میں پندرہ سو سے دوہزار کھرب روپے بھی بولوں تو یہ بھی ان کے کل اساسوں کی مالیت سے کم ہوں گے ان کے بہت سے اساساجات ابھی ڈیکلیئر نہیں اور ان کے بہت سے کاروبارز دوسرے بیرون ممالک میں بھی ہیں جن کی تمام تر تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آسکیں اس لیے ان کی ٹوٹل نیٹ ورٹ کا اندازہ لگانا مشکل ہے لہٰذا ان کی تمام تر پروپرٹیز اور بزنس کو مد نظر رکھا جائے تو یقینا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر یہ چاہیں تو اکیلے ہی پاکستان کا کرزہ ادار سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے پاکستان اور آزاد کشمیر کے سابقہ وزیراعظم سردار تنویر علیہاص کی پروپرٹی کاروبارز اور گاڑیوں کے علاوہ ان کے اساساجات کی ناقابل یقین تفصیلات ناظرین آپ کا پی ڈی ایم کے دور حکومت میں سابقہ وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہاص کی ناہلی پر کیا کہنا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں نئی اور حیرت انگیز ویڈیو کے ساتھ